کیا کوئی کسی کی حدیہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ بلاتکار بھی کر سکتا ہے؟ اس خوفناک حقیقت کا خلاصہ خود اس درندے نے کیا ہے جسے دلی پولیس نے گرفتار کیا ہے بات ہو رہی ہے دلی کے سیریل ریپسٹ کلر رویندر کی جس نے آج تک کے کیمرے کے سامنے دل دہلار دینے والا قبول نامہ کیا اس حیوان نے مانا کہ اس نے کم سے کم بارہ بچیوں اور بچوں کے ساتھ یہ گناہ کیا عزت ہمارے ساتھ موجود ہے رویندر وہ شخص جس پر 15 بچوں کے قتل کا الزام ہے اور ان کے ساتھ فلاتکار کا الزام ہے رویندر یہ بتاؤ تم پر الزام لگا ہوا ہے کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے میں نے 2008 سے سچے پہلے 2008 میں کر رہا تھا اس کے بعد دو چار مہینے کے بعد پھر میں دارو پی کے گھر تھا انہوں کے ساتھ مار کرنا ہوگا کیسے کرتے تھے کن بچوں کو پگڑتے تھے تم جی جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ کیسے کیا تمہارے دماغ میں کیا رہتا تھا اس وقت اس وقت دماغ میں پتہ نہیں کیا آجاتا تھا ایک دم اور میں ان کے ساتھ دلت کا مرد بچوں میں کیا نظر آتا تھا اس کا تو مجھ کو پتہ نہیں چاہتا کچھ تو تم سوچتے ہوں گے نا بچوں کی طرف جب تم دیکھتے ہو تمہیں کیا نظر آتا تھا اور کس طریقے سے بچوں کو بیلاتے فسلاتے تھے ان کو پیش دیتا تھا تمہیں ان کو پھل لے کے چلا جاتے تھے کتنے بچوں کو کیا ہے سر کم سے کم دس بارہ بچے کے تھا کم سے کم دس بارہ بچے اور ان کو مار بھی دیتے تھے کیسے مارتے تھے گلا گھوٹ کے اس کا گلا گھوٹ کے تم جب یہ سب کرتے تھے تو تمہیں تمہارے تمہیں ایک بارے بھی دھیان ہی آتا تھا تو بچہ ہے کیسے تم کر رہے ہو یہ سب نہیں سر دارو پی کے زیادہ نسا کر کے جب ایک کیا دو کیا کبھی تمہیں گلانی نہیں ہوئی کہ تم نے بچہ کو مارا ہے اور دوہزار آٹھ سے جب تم کر رہے ہو تو تم کبھی بیچ میں پکڑی نہیں گئے نہیں دوہزار چودہ میں پکڑا گیا تھا میں پھر اس کے بعد جمانت کو یہ واپس باہر آگیا تھا تم کو کبھی محسوس نہیں ہو کہ تم کیا کر رہے تھے نہیں سر نہیں مجھے آخری میں یہ بتاؤ اب تک تم نے کتنے بچوں کو کس کس طریقے سے کیا سر یہ دس وارہ بچوں کے ساتھ کیا میں نے ان کا گلہ داب کے ان کو مار کے اس کے بات کرتا تھا میں ان کے ساتھ اور پھر وہیں چھوڑ کے پھر میں چلا جاتا پولیس نے کبھی تم کو پکڑا نہیں اس دوران دوہزار چودہ سے پہلے نہیں اس دوران کبھی نہیں کبھی تم کو ڈرنی لگا پولیس سے نہیں لگا تھا پھر میں ایس دارو پیتے پھر میں تھی دھیان سے تر جاتی تھی اور یہ جو بچی کے ساتھ تم نے کیا کیا سوچ کے کیا تھا تم نے اس کو بھی سنی کو بھی فسانے کی کوشش کی تھی ہاں جی اس کے کاغج جیم میں سے گر گئے تھے اس کا لینسنس اور بلٹی بغیرہ تھی تین چار وہ جیم میں سے گر گئی تھی تم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ تھا ہمارے تھا ترہویندر جس نے سافتور پر بتایا اس سے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور اس نے کیا اور نتیجہ سوچ کے سامنے ہیں کیمرمن ریٹیج کے ساتھ نکن گئے ہیں ڈلی بارہ حد تھی آئیں ڈلی کی سیریل ریپس کلر کے سنسنی خیز قبول نامے سے ہر کوئی سن ہے اس کی گرفتاری تب ہوئی جب چودہ جولائی کو گائے ہوئی بچی کا شب گھر کے پاس ملا اور جانچ میں پولس کے ہاتھ اس اتیارے کی گریبان تک پہنچے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھکے اس شخص کی درندگی کی کہانی سن کر کسی کا بھی کلیجہ کاپ اٹھے گا رویندر نام کے اس اتیارے نے خود آج تک کے کیمرے کے سامنے قبول کیا کہ اس نے اب تک بارہ بچوں کے ساتھ نہ صرف بلاتکار کیا ہے بلکہ ان کی نرمم حتیہ تک کی ہے رویندر کی عمر ابھی چوبیس سال ہے لیکن سال دو ہزار آٹھ میں جب اس کے عمر انیس سال کی تھی تب سے ہی اس نے حیوانیت کو انجام دینا شروع کر دیا نہ صرف دلی بلکہ نویڈا بدائیو اور علی گڑھ میں اس نے بچوں کو مارا ہے ابھی تک ہمارے پاس ایک کیس کنفرم ہوا ہے جس کے اندر اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے باقی ان مولمنٹس جو ہیں اس کی ہم وہ ویریفائی کر رہے ہیں اس نے خود قریب چودہ پندرہ کیسز کے بارے میں کنفیس کیا ہے دلی میں موجود رویندر نام کے اس دھرندے کی دھرندگی کا خلاصہ تب ہوا جب دلی کی ایک چودہ سال کی بچی مرد حالت میں اپنے گھر کے پاس پائی گئی واردات کے بعد رویندر فرار تھا لیکن پولیس کی ٹیم نے رویندر کا فون سربیلینس پر لگایا اور سولہ جولائی کو اس کو ٹرپ کرنے کے دوران دلی کے سوپیر نگر سے اس کی گرفتاری ہو دلی کے ہی الگ الگ علاقوں میں رویندر کے ہاتھوں انجام دیئے گئے گناہوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہے آہد پریواروں کی اب بس انصاف کی مانگ ہے اور ہتیارے کو سخت سے سخت سزا کی امید دو ہجار آٹھ میں رویندر نے سب سے پہلی واردات کو انجام دیا اور دو ہجار چودہ میں وہ اپنی ایک واردات میں گرفتار ہوا اس چھ سالوں کے درمیان اس نے نا جانے کتنے معصوم بچوں کے ساتھ گنونی واردات کو انجام دیا اور پھر ان کی ہتیا کر دی دو ہجار نو میں اس کے خلاف دلی کے تھانے میں مقدمہ درج ہو گیا تھا اگر دو ہجار نو کے مقدمے میں دلی پولیسز کو گرفتار کر لیتی تو شاید اتنے سارے بچوں کی جان کو بچایا جا سکتا تھا کیمرمن ریتیش کے ساتھ نتین جین دلی آج کر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اگر کسی کو زمانت ملتی ہے اس کے بعد وہ اپرات کر رہا ہے لیکن یہ بار بار اگر ہو رہا ہے تو قانون کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر کسی کو زمانت کب دی جائے اور جب زمانت اس کو دی جائے تو اس کے اوپر کانسٹنٹلی نظر رکھی جائے یا نہیں